ہلو فرینڈ دہ گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے آپ نے جیسا سائٹ پر دیکھے ہوں گے کہ آپ جب کام کرتے ہیں تو اس کام کے دوران میں اس بیچ میں ایک سیفٹی آفیسر بھی ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے اس سیفٹی آفیسر کا کیا ریسپونسبلیٹی ہے کیا کام ہے کیا اس کی ذمہ داری ہے آپ کو پتا بھی ہوگا کہ اگر آپ کوئی ایکسپریئنس رکھتے ہیں کوئی پاور پلانڈ میں آئلین گیس میں یا کوئی بھی سائٹ پر وہاں پر آپ کو سیفٹی ضرور ملتا ہے سیفٹی کا اصل میں کام کیا ہے سیفٹی آپ کو ایک گائیڈنس دے سکتا ہے آپ کو ایک پرو پر میٹھنٹ بتا سکتا ہے اور جو ریس ایسیسمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو کچھ طریقہ بتا سکتا ہے لیکن کیا سیفٹی آفیسر جب آپ کی جان چلے جاتی ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا سیفٹی آفیسر وہ آپ کا ریسپونسبلیٹی ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں تو یہ بالکل بھی غلط ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں جب ہم جوب کرتے ہیں یا ہم کچھ ایسا کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹریننگ دیا جاتا ہے آپ کو بار بار جیسے ٹریننگ ہونے کے بعد آپ کو ایک کارٹ بھی دیا جاتا ہے جیسے سیفٹی ٹریننگ ہے یا انڈیکشن ہے جب آپ پلانڈ میں یا کہیں بھی جوب کرنے کے لئے آپ جاتے ہو وہاں پر سب سے پہلے آپ کو ایک انڈیکشن دینے کے بعد ایک پاسپورٹ ایسا سی ٹریننگ کا ایک پاسپورٹ دے دیا جاتا ہے یا کسی کسی جگہ پر آپ کو ایک ٹریننگ کارٹ دے دیا جاتا ہے کہ آپ کا انڈیکشن کمپلٹ ہو گیا ہے یا کسی کسی جگہ پر آپ کو ہیلمٹ کے اوپر ایک سٹیکر لگا دیا جاتا ہے تو اس سے یہ معلوم پڑھتا ہے کہ آپ اس کے ذمہ دار ہوں یا ہم سب ذمہ دار ہیں جب ہم کام کرتے ہیں سائٹ پر تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں لیکن کیا ایچ ایسی آفیسر اس کا ذمہ دار ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں ایک کیسے بچا سکتا ہے کیا آپ سو سکتے ہیں کہ اس کی صحیح کیسے بچائے گا جو ہم ایکچولی ہیلمٹ چشمہ اور جو شوز وغیرہ جو پینتے ہیں یہاں تک کی وہ بھی چیز ہمیں نہیں بچا سکتا ہے ایچ ایسی آپ کو کیسے بچائے گا ایک آفیسر جیسے ابھی ہم لوگ کوئی پی پیز پینتے ہیں پی پی کا فل فارم پرسنل پرٹیکٹیو ایکومنٹ جب ہم لوگ پینتے ہیں کیا ہم لوگ ہنڈے پرسن سیف میں ہے نہیں یہ سیفٹی آپ کو ایک بیریئر کی جیسے روپ میں کام کرتا ہے تو اس لیے کبھی بھی کوئی بھی ہم سیفٹی سے کام کرے اس پہ دھیان دے کبھی بھی ہم کوئی بھی جاپ کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم پہ ہم ان پر سب سے زیادہ دھیان دینا چاہیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں میں اتنا یہ سب چیز کیوں بتا رہا ہوں ہمارے انڈیا کے اندر ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس کے اندر ایک بندے کی جان چلے گئی یہ بہت سائیڈ نیوز ہے کچھ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے بھگوان سب کو سیف رکھے سائیڈ پر کیونکہ اس کی بھی ایک فائملی ہے اور اس کے بھی ایک ماباپ ہے اس کے بھی ایک سپنے ہے تاکہ وہ تب ہی تو وہ جوب کرنے کے لئے آیا ہے جیسے ہم بھی جوب کرنے کے لئے آیا ہے کیونکہ میں بھی ان چیزوں کا ایک حصہ ہوں جیسے آپ لوگ بھی جوب کر رہے تو میں بھی جوب کر رہا ہوں تو میں بھی ان سب چیزوں کا ایک حصہ ہوں تو ہوا کیا انڈیا کے اندر ایک جیسا آپ دیکھ رہے یہ نیوز کافی وائرل ہو رہا تھا تو مجھے لگا کہ ایک کچھ ویڈیو بناو تاکہ اس سے ہمیں کچھ سیکھ ملے جس آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک ٹمپلیٹ پیپر کے اندر انڈیا کے پیپر میں آیا ہوا ہے سیفٹی آفیسر آریسٹیڈ آفٹر کونٹریک لیبر ڈیٹ اینڈ ایس ایم سی پاور پلانٹ یہ ایک جھاسو گوڑا کے اندر ہے اس میں ایکچلی ایشو کیا ہوا جو سیفٹی آفیسر ہے کمار شاہو اس کا ایج 54 ایرز آلڈ آفیسر ہے اس کی عمر اور وہ ایس ایم سی پاور جنریشن لیمیٹیڈ یونٹ ٹو کے اندر وہ بندہ کام کر رہا تھا اس میں ایک بندہ حاصل ہوا فیل ڈاؤن ہو گیا مطلب نیچے گیرا کچھ ایسا ایشو ہوا کیا ایشو ہوا وہ آلریڈی پیپر کے اندر لکھا ہوا ہے اس میں کسی بھی طریقے سے وہ بندہ گیر گیا خدا نہ خواستہ ایسا گیرا ہونا نہیں چاہیے تھا ویری سائیڈ نیوز لیکن وہ بندہ گیرا گرنے کے بعد اس کی کرنٹلی اس کی ڈیٹ ہو گئی اس جگہ پر اس کا ڈیٹ ہو گیا یہ کتنا بیڈ نیوز ہے ایکچلی لیکن اس کے اندر پورا پلانٹ کے لوگ پورے جتنے پلانٹ کے لوگ ایک سیفٹی آفیسر کو ذمہ دار ٹھائر آیا گیا یہ صحیح ہے یا غلط آپ پلیس کمنٹ میں ضرور لکھیں یہ صحیح تھا یا غلط تھا کیونکہ سیفٹی آفیسر آپ کا ایک ذمہ داری نہیں لیتا ہے یا آپ خود اپنی ذمہ داری لیتے ہو جسے ایک فادر اس کے چار بیٹے تو چار بیٹے چار بیٹوں کے الگ الگ مائنڈ ہے اس میں میرا ایکزامپل دینے کا یہ طریقہ ہے اگر آپ کسی بھی کمپنی میں ایک سیفٹی آفیسر ہو آپ چاہتے ہو کہ میرے مائنڈ سے سب چلے نہیں چل سکتا ہے آپ کو اس کے لئے کمپنی پیسے خرچہ کر رہا ہے ہر ورکر کے پیچھے ایک لاکھ دو لاکھ کمپنی کے حساب سے خرچہ کیا جاتا ہے یا اس بندے کو اس ٹریننگ کی لیے اس کو سیلیری دی جاتی ہے باقاعدہ ایک سیفٹی آفیسر کی سیلیری ہوتی ہے پہنٹالیس ہزار پچاس ہزار پچپن ہزار کمپنی اتنا انویسٹ کیوں کر رہا ہے کیونکہ ایک سیفٹی آفیسر آپ کو ایک گائیڈ کرے اور جب وہ گائیڈ کر رہا ہے آپ اس کو پرو پر سکھنا ہے سکھنے کے بعد آپ اس کو پرو پر سائیڈ پہ بھی امپلیمنٹ کرنا ہے اور آپ اپنے آپ کو سرکشت رکھنا ہے اور دوسری بات جو آپ کے ساتھ ساتھی ہے اس کو بھی سرکشت رکھنا ہے لیکن یہ جو سیفٹی آفیسر کے ساتھ جو ہوا یہ کافی غلط ہوا کیکی وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے کیکی پلانٹ کے اندر اور بھی کافی لوگ ہے پروجیک مینیجر یا جو کمپنی کے اندر جو امپلائی ہے جو بڑے بڑے ہیں وہ سب نے پلہ اپنا جھاڑ کر سارا چیز ایک سیفٹی آفیسر کے اوپر ڈال دیا گیا سیفٹی آفیسر کو میں نے ہمیشہ انڈیا کے اندر بھی دیکھا ہے کیونکہ میں انڈیا میں کافی جگہ پر بھی جاپ کیا ہوں وہاں پر دیکھا ہوں کچھ بھی ایشیو ہوتا ہے ایک سیفٹی آفیسر کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک ذمہ دار ہے ایکچلی مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک سیفٹی آفیسر کیا اگر وہ ذمہ دار ہے تو اس کو پاور کیوں نہیں دیا جاتا ہے اس کو اس طریقے سے کچھ پاور دیا جائے تاکہ وہ سمجھ جو سامنے والا بندہ گلتی کر رہا ہے اس کو آؤٹ کر سکے کچھ اس طریقے سے لیکن آج تک کچھ اس طریقے سے ان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا لیکن اس سیفٹی آفیسر ابھی اس کے اوپر کیس لگا ہے کوٹ میں حاضر کیا گیا ہے ان کا جو مرنے والے کا جو نام ہے مہاتو کر کے بتائے گیا ہے اس کا عمر جو ٹھٹی سکس ہے بہت بے سائیڈ مطلب سائیڈ نیوز ہے ہمارے لیے کہ ایک ورکر مرنے کے بعد اس کے پیچھے کتنی فیملی ہے اس لیے ہمیں سبق سکھنا چاہیے کبھی بھی ہم اس طریقے سے گلتی نہ کریں اپنے لائف کے اندر کہ ایک بڑا حاصلہ کو ہم انجام دے لیکن جب آپ کام کرتے ہو پیچھے ایک بار ضرور سوچو کہ ہماری بھی ایک فیملی ہماری بھی ایک بچے ہے اگر آپ اس طریقے سے کچھ سوچو گے تو آپ کچھ اس طریقے سے گلتی یا کچھ اس طریقے سے حاصلہ آپ کے پاس نہیں آئے گا مجھے ایک یاد ہے جب میں قویت میں کام کرتا تھا وہاں پر اسی طریقے سے کچھ تھوڑا تھوڑا انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے چھوٹا چھوٹا مائنر مائنر لیکن کمپنی کے منیجمنٹ نے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تو اسے کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز راستہ ضرور نکالا جب ہم لوگ گیٹ میں انٹری کرتے تھے وہاں پر اس بچوں کے جیسے ہمارے بچوں کے آپ کے بچوں کے فوٹو آپ سے مانگ لیے سارے منیجمنٹ نے سارے بچوں کا فوٹو دے دیا ورکر کا ہلپر کا ریگر کا اور آپریٹر کا ڈرائیور کا جتنے لوگ ہیں سب نے اپنے ایک ایک بچوں کا فوٹو وہاں پر دے دیا دینے کے بعد منیجمنٹ نے کیا کیا اس کو ایک پوشٹر کے اندر اس فوٹو کو لگا کر اس انٹرنس گیٹ پہ لگا دیا گیا اس میں کیا فائدہ ہے جب آپ جاپ کے لیے آتے ہو آپ کے جب منیجمنٹی میں جو وہ رہتا ہے کہ بھائی ہمیں جاپ کرنا ہے یا کام کرنا ہے تو اس ٹائم جب بندہ آتا ہے تو آپ جب اپنے بچوں کو اثر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ بھائی میرے بچے ہیں تو انسانوں کتنا ہمبل ہو جاتا ہے کتنا وہ سوچ پڑتا ہے کہ میرے بچے بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہے تو وہ بندہ کچھ بھی اس طریقے سے کام نہیں کرتا ہے دوسری بات کوئی بھی ورکر ہو لیبر ہو کوئی بھی ہو یہ پریشر بہت زیادہ پڑتا ہے ایک جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے بہت زیادہ پڑتا ہے جیسے ایک مینیجر لیول مینیجر کے بعد آپ کا ایک انجینئر انجینئر میں ایک 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 سوپروائزر سوپروائزر کے بعد ایک فورمین فورمین چارج ہینڈ کچھ اس طریقے سے یہ پریشر اوپر منیجمنٹ سے آرہا ہے ٹاپ پہ مینیجر کو مینیجر پاس کرتا ہے اس کو وہ کرتا ہے اس کو لیکن وہ سارا پریشر ریلیس کدھر ہوتا ہے ایک چھوٹا انسان کے اوپر ورکر کے اوپر ویلڈر کے اوپر اپریٹر کے اوپر ہر سب کے اوپر ہوتا ہے اس لیے سب ہی جتنے امپلائی ہے یا جتنے کام آپ کو سامالنا چاہیے کیونکہ یہ پریشر آتا ہے اوپر کیونکہ ایک ورک فورس ہے ورک فورس کے اوپر یہ پریشر ضرور آتا ہے اس لیے پلیز آپ اپنا خیال کرو یہ ویڈیو شورٹ میسیج سب ہی کے لیے ہے کیونکہ جیسا یہ اس طریقے سے ہوا یہ تو پولیس کوٹ ان سب چیزوں کے اوپر اب انوال ہے اس کو انویسٹیگیشن کیا جا رہا ہے کی طرح سے کیا ایشیو تھا سیفٹی آفیسر کو ابھی سننے میں آیا کی چھوڑ دیا گیا ہے لیکن اس کا انویسٹیگیشن چالو ہے لیکن ایک یہ دونوں چیز بہت غلط ہوا ایک چھوٹا آدمی کے اوپر ڈال کر سیفٹی آفیسر کو کر دیا گیا آپ کو معلوم ہے ایک سیفٹی آفیسر کو کہیں کمپنی میں اگر بہار ویدیش میں آوگے تو سیفٹی آفیسر کا بہت پاور ہوتا ہے تو وہاں پر ایکسیڈنٹ بھی کم ہونے کے چانس ہوتے اور کہیں کہیں دیکھ رہے سیفٹی آفیسر رکھے کافی زیادہ میں رکھے لیکن اس کو پاور نہیں دیا گیا اس کو سارا منیجمنٹ ڈبا کے رکھا ہوا تو جب ڈبا کے آپ رکھے ہو تو کچھ بھی ایکسیڈنٹ ہوگا وہ ذمہ دار کس طریقے سے ہو سکتا ہے بلکل بھی نہیں ہو سکتا اس میں ہر کسی کا ہاتھ ہوتا ہے اس میں مینیجرز لیول کے جتنے بھی ہے ہر سب ذمہ دار ہے خالی سیفٹی آفیسر کو نہیں جانا ہے ہر اس میں ایک ذمہ دار ہے اگر میں ایک انجینئر ہوں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہونے پہ میرا بھی ذمہ داری ہے ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے کس لیے وہ مرا کی جوب ہم نے دیا پریشر ہم نے دیا اس لیے آپ لوگوں کو بھی میں نے ایک ٹپس بتایا کبھی بھی ہمت سائٹ کے اوپر نہیں ہار نہیں کبھی بھی نہیں آپ کو بلکل بھی اس کو طاقت سے اور ایک سوج گوچ کر اس چیزوں کو انجام دینا ہے تاکہ آپ کو چیز پرفیکٹ وے میں لے کر جائے ہم نے کافی دیکھا ہے کام پریشر ہونے کی وجہ سے انسیف کام کرتے ہے بائی پاس کام کر لیتے ہے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے مجھے جب ایک ایک ایکسیڈنٹ دوہجر بارہ میں ہمارے ساتھ بھی ہوا یہ سہودی کے اندر کرن کلاپس ہوا اس کے اندر میں بھی تھا جب سے میں نے آج تک سوچ لیا کہ کرن کلاپس ہونے نہیں دوں گا اور نہ ہی کوئی ایکسیڈنٹ ہونے دوں گا لیکن اس بھگوان کا آج تک یہ ہے میں کبھی بھی جوگ کے اندر سریس ہوتا ہوں جو بھی ہمارے ٹیم سریس ہوتا ہوں تا کی کچھ اس طریقے سے ایکسیڈنٹ میرے زندگی میں میرے ایکسپریئنس میں نہ ہو لوگ سیف رہے اس لیے کیونکہ ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے اور جتنے مضبوط سے ہم رہیں گے اس کا جو مالک اس کا جو لیڈرشپ اس کا جو سپرویزن اس کا جو سپروائزر اس کا جو انجینئر جتنے مضبوط سے رہیں گے مجھے امید ہے کہ کچھ اس طریقے سے حادثہ نہیں ہوگا کیونکہ حادثہ کیا ہوتا ہے ایک کمپیٹنٹ بندہ جو غریبی میں آکر جاپ کر رہا ہے اس کے اوپر پریشر ڈالا جا ہے انیسیسری اس طریقے سے پھر وہ حادثہ کا شکار ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے کمپیٹنٹ پرسن بنیں آپ کو کیا جو کرنا ہے اس کے بارے میں پورا معلومات کرنا چاہیے کیا ریسک ہو سکتا ہے کیا حادثات ہو سکتے کیا خطرہ ہو سکتا ہے کیا کیا فیٹل ہو سکتا ہے آپ کو چیزوں کے بارے میں جان جیسا یہ ایکسیڈنٹ ہے یہ ایکسیڈنٹ کے بارے میں آپ کو باری کیسے جان چاہیے سرچ کر کے جان چاہیے کیا وجہ ہے کیسے ہوا وائی وائی انیلیسس جو بلتے وائی وائی انیلیسس فائی ٹیمز ٹیمز اس کو میجر کر دیکھنا چاہیے زوم کر کے ایکچول میں ایشیو کیا ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو کافی لمبا ہو گیا ٹھینک یو آپ لوگوں کے سپورٹ کے لئے یہ میرا چھوٹا سا سب ہی میسج ہے تو آئی ہوپ ان چیزوں کے اوپر آپ فولو کروگے اور آپ اپنے فیملی کو سیف رکھوگے کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ کے فیملی بھی بہت خوش اور اچھی فیملی بن سکتی ہے اگر آپ کا ایک ہاتھ ایک پیر چلا گیا تو آپ کو روزی اور کون پیسہ کون سلیری دے سکتا کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا تو اس لیے اس ویڈیو کو میں اسی میں ختم کرتا ہوں تو پھر ملتے ہے نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹاپک پر جائی ہم